لڑکیوں کے سکول میں آنے والی نئی ٹیچر انتہائی خوبصورت اور تعلیمی طور پر مضبوط تھی لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی تمام لڑکیاں اس کے اندھی جمع ہو گئی اور مزاق کرنے لگی کہ میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی میڈم نے داستہ کچھ یوں شروع کی ایک عورت کی پانچ بیٹیاں تھیں شوہر نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو اس کی بیٹی کو باہر کی سڑک یا چوک پر پھینک آنگا خدا کی مرضی وہی جانے کہ چھٹی بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی اور شوہر نے نو مولود بیٹی کو اڑھایا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے بیچوں بیچ چوک پر رکھایا باپ پوری رات اس ننی سی جان کے لیے دعا کرتی رہی اور بیٹی کو خدا کی سپورت کر دیا دوسرے دن صبح والد جب چوک سے گزرا تو دیکھا کہ کوئی بچی کو نہیں لے گیا ہے باپ بیٹی کو آپس گھر لائیا لیکن دوسری رات پھر بیٹی کو چوک پر رکھایا لیکن روز ہی ہوتا رہا ہر بار والد باہر رکھاتا اور جب کوئی لے کر نہیں جاتا تو مجبورا واپس دکھا لاتا یہاں تک کہ اس کا باپ تھکا ہوا اور خدا کی مرضی پر راضی ہو گیا پھر خدا نے کچھ ایسا کی آج ایک سال بعد ماں پھر حاملہ ہو گئی اور اس بار اندھیا بیٹا پیدا ہوا لیکن چند دن بعد بیٹیوں میں سے ایک کی موت ہو گئی یہاں تک کہ ماں پانچ بار حاملہ ہوئی اور پانچوں بار بیٹے ہی پیدا ہوئے لیکن ہر بار اس کی بیٹیوں میں سے ایک اس دنیا سے چلی جاتی صرف ایک ہی بیٹی زندہ بچی اور یہ وہی بیٹی تھی جس سے باپ جان چھڑانا چاہ رہا تھا ماں بیس دنیا سے چلی گئی ادھر پانچ بیٹے اور ایک بیٹی سب بڑے ہو گئے ٹیچر نے کہا معلوم ہے وہ بیٹی جو زندہ رہی کون ہے وہ میں ہوں اور میں نے ابھی تک شادی اس لئے نہیں کی کہ میرے والد اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور کوئی دوسرا نہیں جو ان کی خدمت کرے بس میں ہی ان کی خدمت کیا کرتی ہوں اور وہ پانچ بیٹے کبھی کبھی آ کر باپ کا احوال پوچھ لیتے ہیں والد ہمیشہ شرمندی کے ساتھ رو رو کر مجھ سے کہا کرتے ہیں میری پیاری بیٹی جو کچھ میں نے تیرے ساتھ کیا اس کے لئے مجھے معاف کر دینا